راجستان کی راجنیتی میں محض نو بہینے پہلے قدم رکھنے والی بھارت آدی واسی پارٹی بانسوارہ ڈنگرپور سنسدی شیطر میں ریکارڈ ووٹوں سے جیت حاصل کر سنسد تک پہنچنے میں خامیاب رہی ہے حال ہی میں ہوئے لوگ صفحہ چناو میں بی اے پی کو کانگریس کا سمرتن حاصل تھا حالانکہ چناو کے نتیجے آنے کے بعد روت نے کانگریس کو ہی آگ دکھانا شروع کر دیا تھا اب ایک بار پھر سنسد راجکمار روت نے سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ کا کانگریسی کھیمے میں پیچے نہیں بڑھا دی ہے اس پوشٹ کے سامنے آتے ہی راجستان میں سیاسی حلچل بڑھنا تیمانا جا رہا ہے کیونکہ اس سال کے آخر تک پردیش کی پانچ ویدھان صفحہ سیٹو پر اپچناو ہونے جا رہے ہیں بی اے پی سنسد نے سوشل میڈیا پلیٹ فورم ایکس پر مدھی پردیش کے مکھے منطری کی ایک تصویر شیئر کی تھی حالیکہ اس تصویر کو انہی کے دوارہ ڈیلیٹ کر دیا گیا لیکن اس کے ساتھ جو پوشٹ کیا گیا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے اور اس پوشٹ میں انہوں نے لکھا مدھی پردیش کی یواؤ کو گمراہ کر اپنے ویقتیگت ہیتوں کے لیے کچھ لوگ کانگریس میں چلے گئے اب یہ بی جے پی میں آ گئے لیکن میں مدھی پردیش کے تمام آدیواسی ایو انیہ شوشت پیڑیت سمودائے کے یواؤ ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مضبوط ٹکاؤ وکلپ کے روپ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بہت جلد مدھی پردیش میں بھی کمل کانگریس کا رگڑا نکالیں گے جوہار الگلان بتاتے چلے کہ اس پوشٹ سے نہ صرف راجستان بلکہ مدھی پردیش میں بھی بی جے پی کانگریس دونوں میں حل چل مچی ہے کیونکہ بہت کم سمیں میں بی اے پی نے اپنی مضبوط سمین تیار کر لی ہے اس وقت دکشل راجستان کی اکتیس ویدھان صفحہ سیٹوں میں سے بھارت آدیواسی پارٹی کے پاس چار ویدھائک ہیں وہیں دکشل راجستان کی ہی باسوارہ ڈونگرپور ادھے پور چتوڑگر اور جالو لوگ صفحہ سیٹ پر چناو لڑ کر بی اے پی کو سترہ دشملہ نو دو فیزدی ووٹ حاصل ہوئے ہیں ایسے میں اب راجکمار روت مدھی پردیش کی راجنیتی میں اینٹری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا راجکمار روت کو مدھی پردیش میں بھی راجستان جیسا سمرتن ملے گا آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور راجستان سے جوڑی ہر خبر کے لیے ٹی وی نائن راجستان کو سبسکرائب کریں